حمد ومصالی امباد ناظرین کرام آج جو میں نصیحتی پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں آپ اسے اچھی طرح سے یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وبا فیلے ہوئی ہے لہٰذا اگر آپ کرونا وبا سے محفوظ ہیں تو خود کو بہادر نہ سمجھیں اور اگر دوسرا کوئی اس وبا کا شکار ہو گیا ہے تو اسے کمزور بھی نہ سمجھیں اسی طرح اس کرونا وبا سے بچے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ متقی ہیں آپ اللہ والے ہیں اور جو لوگ اس وبا کے شکار ہو گئے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ مجرم تھے وہ لوگ گنہگار تھے ناظرین کرام کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ جو بہت ہی زیادہ احتیاط برتے تھے لیکن وہ لوگ کرونا وبا کے شکار ہو گئے اور وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ احتیاط بھی نہیں برتتے لیکن وہ لوگ اس کرونا وبا سے محفوظ ہیں اتنا ہی نہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں لیکن وہ کرونا وبا سے محفوظ ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو خالی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ اس وبا کے شکار ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ کرونا وبا سے آپ کا محفوظ رہنا اور دوسروں کا اس میں شامل ہو جانا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے اور کچھ نہیں ہے لہذا آپ نے آپ کو بہادر نہ سمجھے اس لئے ان لوگوں کو جو لوگ اس وبا کے شکار ہو گئے ان کو برانہ سمجھیں اور ان کے فیملی والوں کو بھی برانہ سمجھیں ایسا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو اگر اس وبا نے پکڑ لیا تو لوگ پورے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں اور تو اور ہے لوگ پورے گھر والوں کو محلے سے اور گاؤں سے نکال دے رہے ہیں یہ کوئی بات ہے جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک فرد اس وبا کا شکار ہوا ہے تو گھر کے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ اس وبا سے محفوظ ہیں اپنے ایمان کو تعصیح کیجئے یہاں تک کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک عورت جو کرونا وبا کے شکار ہوئی تھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ اس سے محفوظ ہو گئی اسی طرح سے ایک چھوٹی سی بچی چھ سال کی وہ اس وبا کے شکار ہو گئی لیکن اس کی ماں اس سے محفوظ تھی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے لہٰذا کسی کو برا نہ سمجھیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی تقدیر پوری ہو کر کے رہے گی اسی لئے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں کیوں اس لئے کہ اللہ ہی ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کا حافظ و نگرہ ہے ناظرین اکرام جان لیجئے کہ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے ہر مصیبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اسی طرح جو مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے فَكَمْ مِّنْ صَحِحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ کتنے ایسے تندرست لوگ ہیں جو بغیر کسی سبب کے مر گئے اور اسی کے برعکس وَكَمْ مِّنْ صَقِی مِّنْ عَاشَحِينَ مِّنَ الدَّهْرِي کتنے ہی ایسے بیمار ہیں لاغر ہیں کمزور ہیں جو بہو زمانوں تک جو برسہ برس تک جیتے رہیں اس لئے میرے بھائیو اس کرونا وبا کے دور میں جہاں ہم اور آپ اسباب دنیا اختیار کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کو اپنا رہے ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین پر توقل کریں اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں اللہ رب العالمین سے اپنی حفاظت کی دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے دنیا و آخرت کی امن و سلامتی کا سوال کرتے رہیں اور یاد رکھیں آج کل کے اس دور میں سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے